جی بھئی السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ آج کا جو ٹوپک ہے وہ سیکسول ری پروڈکشن ان فنجائی ہے فنجائی کیسے سیکسول ری پروڈیس کرتا ہے یہ آج ہم دیکھیں گے تو سیکسول ری پروڈکشن کر دیکھا جائے تو فور ایک زیمبر جو فنجائی ہے یہ سیکسول ری پروڈکشن اس کی بیس کرتی ہے دو چیزوں کے اوپر جو پہلی چیز ہے اس کا نام ہے پلازمو گیمی اس کو ہم پلازمو گیمی کہتے ہیں پلازمو گیمی کا نام دیتے ہیں اور جو دوسری چیز کا نام ہے کیریو گیمی ہم اور اس کو کیریو گیمی کا نام دیتے ہیں مطلب دو چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے ایک کا نام کیا ہے پلازمو گیمی اور جو دوسری چیز ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں they are called کیریو گیمی تو دو چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے سیکسول ری پروڈکشن جو کہ فنجائی کا پلازمو گیمی کہتے ہیں فیئن آف سائٹو پلازم آپس میں ملنا فیئن آف سائٹو پلازم سائٹو پلازم کا آپس میں ملنا دیار کال پلازمو گیمی کیریو گیمی کہتے ہیں فیئن آف نیوکلیس فیئن آف نیوکلیس نیوکلیس کا آپس میں ملنا دیار کال کیریو گیمی دیار کال کیریو گیمی مثال کے طور پر یہ دو ہیں ہمارے پاس فنجائی ایک یہ میں نے بنا دی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ سپٹیٹ میں نے بنائی ہے سپٹیٹ جس کے اندر کروس وال ہوتی ہے اس کو میں نے پوزیٹیو کا نام دے دیا ٹھیک ہے ایک میں نے بنا دی یہ والی اور اس کو میں نے جیسے سپٹیٹ میں نے بنا دیا اس کو میں نے نیگٹیو کا نام دے دیا یہ نیگٹیو ہے تو یہ دیprech perix اب ان دونوں کو آپس میں ملا رہا ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ اس کے پاس ایک نیوکلیز ہے مطلب ہر سل کے پاس ایک ایک نیوکلیز ہے اس کے پاس بھی ہر سل کے پاس ایک ایک نیوکلیز ہے یہ کیا ہے مونوکریوٹک ہے مونوکریوٹک کا مطلب ایک نیوکلیس ایک سل کے پاس ہے یہ بھی کیا ہے مونوکریوٹک ہے تو مونوکریوٹک کا مطلب ایک نیوکلیس ایک سل کے پاس موجود ہے یہ جو نیوکلیس ہے یہ ہپلویڈ ہے یہ اور یہ بھی نیوکلیس کے ہپلویڈ ہے ان دونوں کو آپ سے ملاتا ہوں تو ملانے سے یہ دیکھیں ان دونوں کو ملایا ان دونوں کے سائٹو پلازم کو ملایا تو یہ ایک ہائی فی بن گئی ہے یہ ایک ہائی فی بن گئی ہے اب ہر سل کے پاس دو دو نیوکلیس ہوں گے دو دو نیوکلیس ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے اس وقت جب دونوں کے سائٹو پلازم ملا دیئے تو سائٹو پلازم ملنے سے یہ جو ہائی فی بنی ہے بیٹے یہ ڈائی کریوٹک ہے یہ کیا ہوگی ڈائی کریوٹک ہے ہر سل کے پاس دو دو نیوکلیس ہوں دیئے کال ڈائی کریوٹی تو فیون آف سائٹو پلازم کو اگر دیکھا جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں دیئے کال پلازمو گیمی دیئے کالڈ پلازمو گیمی اب یہ مثال کے طور پر یہ جو میں نے ابھی سائٹو پلازم کو ملایا اور ڈائی کریوٹک ہائی فی کو بنایا تھا یہ میں نے ڈائی کریوٹک ہائی فی کو بنایا تھا جس کے پاس کیا پہچاند تھی دو دو نیوکلیس ہیں دو دو نیوکلیس ہیں پوزٹیو والا بھی ہے اور دوسرا کونجا تھا نیگٹیو والا بھی ہے نیگٹیو والا بھی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہو رہا ہے یہ دونوں نیوکلیس آپس میں ملنے ہیں تو پیارا سا چہرہ بناتے ہیں خوبصورت سا چہرہ یہ لوگی سمائل پاس کرتا ہو ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں ملنے ہیں تو ملنے سے کیا ہوگا جب ملنے سے دیکھا جائے آپ کو پاتھا کہ جو دونوں نیوکلس آپس میں ملیں گے تو ملنے کے بات یہ ڈیپ لویڈ نیوکلس ہو جائیں گے یہ جو نیوکلس ہے ملنے سے کیا ہو جائے گا جب دونوں آپس میں مل جائیں گے تو اب یہ ہپ لویڈ نہیں ہے اب جو سنگل نیوکلس ہوگا اس کو ہم کہا کہ they are called ڈیپ لویڈ نیوکلس ہے یہ کیا ہے diploid nucleus ہوگا اب غور سے سنیے گا اور concept کو کیلئے کیجئے گا یہ جو diploid nucleus ہے یہ meiosis کرے گا کیا کرے گا یہ meiosis کرے گا اور meiosis کرے گا اگر یہ reproduction چل رہی ہے ایک گروپ کے اندر جس کا نام ہے zygo my quota تو zygo my quota کے اندر یہ سارے کا سارا جو process چل رہا ہے جب اس کے اندر diploid nucleus meiosis کرے گا تو zygo my quota کے سپور بنے گے اگر یہ چل رہا ہے جو کہ فنجائی کا دوسرا گروپ ہے اگر اس کے اندر چلیں گے تو یہ diploid nucleus جب meiosis کرے گا تو اس کو my quota کے سپور بنے گے اگر یہ سارے کا سارا process چل رہا ہے بسیڈیو my quota کے اندر اور بسیڈیو my quota کے جب diploid nucleus بنے گا وہ کیا کرے گا تو بسیڈیو my quota کے سپور بنے گے مطلب یہ سارا جب process ایک common ہے zygo my quota, besیڈیو my quota, اس کو my quota पर पर जाकी कहोगा, डिपलोइड नुटलैस 미ोसिस करेगा अगर оф डाइगो माय कोटा के अंदर ये फ्रोसीज चला और चलने के बाद डिपलोइड ने म्योसीज की तो इसके जो स्पोर बनेगे उनको हम नाम देंगे जाइगो स्पोर्स कहेंगे یہ سارا پروسید چلا ڈپلویڈ نیوکلیس بن گیا ایسکو مائکوٹا کے اندر تو ایسکو مائکوٹا کے جو سپور بنے گے ڈپلویڈ نیوکلیس کے میوسیس کے بعد اس کو ہم نام دیں گے ایسکو سپور کا نام دیں گے سارا پروسید چلا بسیڈیو مائکوٹا کے اندر اور بسیڈیو مائکوٹا کے اندر ڈپلویڈ نیوکلیس میوسیس کرنے کے بعد جو فورمیشن کرے گا اون سپورٹس کا نام ہوگا بسیڈیو سپورٹس کیا ہوگا بسیڈیو سپورٹس ہوں گے میں نے تین گروپ لکھ دیں یہاں پر فنجائی کے جو میں نے پڑھانے آگے ایک دو اور تین اور چوتھا اگر ایمپرفیکٹ فنجائی میں دیکھا جائے اس میں یہ پروسس نہیں ہوتا لاس گروپ ہے اور بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی ہے ایمپرفیکٹ فنجائی کے اندر دیکھا جائے جس کا دوسرا نام ہے ڈیو ٹیرو مائکوٹا ڈیو ٹیرو مائکوٹا اس کے اندر دیکھا جائے تو بڑا یہ پروسس نہیں ہوتا کیونکہ یہ ریپروڈکشن نہیں کرتا سیکسول اس کے اندر ایپسنٹ ہوتی ہے ایپسنٹ آف سیکسول ریپروڈکشن جبکہ باقیوں کے اندر سیکسول ریپروڈکشن ہوتی ہے اس کے اندر نہیں ہوتی اس کے اندر صرف اے سیکسول ریپروڈکشن سے اپنی نسل کو پڑھاتا ہے اس کے اندر سیکسول ریپروڈکشن نہیں ہوتی زائیگو مائکوٹا سیکسول بھی کرتا ہے اے سیکسول بھی کرتا ہے اس کو مائکوٹا سیکسول بھی کرتا ہے اے سیکسول بھی کرتا ہے بسیڈو مائکوٹا سیکسول بھی کرتا ہے اور اے سیکسول بھی کرتا ہے مگر ایمپرفیکٹ صرف اے سیکسول کرتا ہے اس میں absent ہوتی ہے sexual reproduction یہ سارے کے ساروں کے اندر یہ common process ہے جس کا نام ہے sexual reproduction جس میں دو چیزیں آتی ہیں plasmo کے ہمیں اور carryo کے ہمیں جب paper میں آئے گا تو آپ نے as a tease sexual reproduction کو آپ نے explain کر دینا ہے اوکے بٹا اللہ حافظ